امتیاز حسین جعفری صاحب سے کہوائیں اور ذکر حضائل حضائل صاحب محمد وعالی محمد صاحب مزدی فرمائیں ان سے قبل اعلان صبات فرمائیں کل تھی 11 بجے دن گنیا والا چک نمبر 190 ریبے میں مجلس اعظام نقد ہو رہی ہے جس میں خطیب الاثر سرکار علامہ سید فضا حضائل نقوی صاحب خطیبی مانبارگاہ ساملہ ہے شگرد خاص شہید علامہ ناصر عباس محترم جناب علی باکر الحسینی صاحب آف ملتان زاکر مسافر شام زاکر ابیت امتیاز حسین جعفری صاحب آف چک نمبر 50 اور زاکر ابیت فیض عباس بلوڈ صاحب آپ سکھے کے منڈیف خطاب فرمائیں گے خطاب مجلس پہ شبیعہ زلجناح حضرت امام حسین علیہ السلام رابط ہوگا تمام احباب سے شرکت کی استعداہ ہے اور ستائی سفر کو بلیر چک نمبر اکسون نیمی مجلس اعزاد میں قد ہو رہی ہے ٹھیک صبح سے شام تک جس میں وکیل عالم محمد علامہ ناصر الحسینی آف تلہارا علامہ فراز حیدر کازم صاحب آف سیال کو زاکر سید جلیس حیدر کازم صاحب آف جنگ اور دیگر علماء زاکری نظام خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد اٹھائی سفر کو بی بلیر چک نمبر اکسون نیمی مجلس اعزاد ہے جس میں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب آف کراچی سید زاکرین سید حسنان عباس شرعی صاحب آف شاہ جمال سید زاکرین سید مضمل سین شاہ صاحب آف کتوال سید مدل عباس شرعی اوچ بولی امان سید الوائزین علامہ سید حباؤ صاحب نقی صاحب خطیب امام بارگاہ سانگلہ ہے اور مفقر اسلام علامہ حسن عباس نقی صاحب آف لاہور اور دیگر علماء زاکری نظام خطاب فرمائیں گے چوبیس سفر و مزفر کو بسلسلہ چیلہ نویسی مقام پر مجلس اعضاء ہے جس میں مولانا گلفام حسین حاجم صاحب آف ملتان اور زاکرین بیعت عابد سان خوکر صاحب خطاب فرمائیں گے مجلس کے احتام پر شبیع زلجلہ برامت ہوگا امام احباب سے شرکت کی استدھا ہے انتیس سفر کو بھی اسی مقام پر مجلس اعضاء ہے بسلسلہ شہادت حضرت امام حسن اللہ اسلام جس میں مناظر اسلام علامہ حضرت عباس حیدری صاحب افراہ والی اور زاکرین بیعت سحیم مہدی صاحب آشیف پورا اور زاکرین بیعت عابد سان خوکر صاحب خطاب فرمائیں گے مجلس کے احتام پر تابوت حضرت امام حسن اللہ اسلام برامت ہوگا تمام مومن المات میں حضرات سے شرکت کی استدھا ہے اب آپ کے سامنے صلوات پڑو محمد علی محمد ازاد علی کے عشق میں جنول بولتا ہے مشکتوں کے سفیر میں سکول بولتا ہے میرے علی کے فضائل کا موجزہ دیکھو زبان کے ساتھ حلالی خول بولتا ہے صلوات پڑو محمد وارے محمد ازاد بارے دیگر پھر سوات کو علی زندہ دلوں کا پیشوہ ہے علی زندہ دلوں کا پیشوہ ہے علی زندہ دلوں کا پیشوہ ہے یہی حاجت روا مشکل پشا ہے علی زندہ دلوں کا پیشوہ ہے علی زندہ دلوں کا پیشوہ ہے سلوات پڑو محمد وارے محمد انہیں آرام سے سونے نہ دوگا کبھی سورت کو میں چڑھنے نہ دوگا مجھے اس کی طبیعت کا پتہ ہے مجھے اس کی طبیعت کا پتہ ہے مجھے اس کی طبیعت کا پیشوہ ہے علی زندہ دلوں کا پیشوہ ہے سلوات پڑو محمد وارے محمد تم ہی آزاد ہوگے تو نکلے گا افتاد اپنی ارانگاہ میں سو جاؤ چین سے شما ہو نہ پائے گی سوائے بلال کے ذہنت میں کہہ دیا ہے جنابِ حسین سے سلوات پڑو محمد وارے محمد مومنین اقرام اب آپ کے سامنے ذکرِ فضائلِ مساہد محمد وارے محمد سے مصطفیم فرمائیں گے ذاکر مسافرہ شام ذاکرِ بیعہ جناب انتیاز حسین جعفی صاحب آفچاک نمبر پر تعلی ان کے فوراں بعد خطیبِ علی محمد مفقرِ اسلام جناب علامہ قرام بتباس حیدر صاحب بازمتِ محمد وارے محمد بلانتر صلوات دعائے ظہورِ امامِ زمانِ علیہ السلام اللہم صلی اللہم محمد وارے محمد اللہم آقن لیولی اکل حجت بن الحسن صلواتک اللہ بلا عبائی فی حاضح سات وفی کل سات من ساتھ لین ونہار ولیم وحافظم وقائدون وناصرم ودلیلون عائناً حتا تسکنہو ورزقات تعوون وطمتِع فی حطویلہ یا ربا محمد وعالِ محمد وَعَجَلْ فَرَجَكْ قبول تِم منظور فرماؤ کافی حضرات تشریف فرماؤ آمین سارے امیل کے یک زبان ہو گیا کھا دے آمین آکھن دنال دواما مستجاب ہوندین یا مالا جڑھ جڑھ مومن بولا دے صدقہ بیبیر باب ججل جھولی دواستہ میرے مولا انہاں اللہ دے نرینہ عطا فرماؤ یا مالک جڑھ جڑھ مومن بے غنا کہد چے صدقہ امام موسیٰ قازم دی چودہ سالہ قید دواستہ انہاں رہائی نصیب فرماؤ یا مالک جڑھ مومن بیمار نے صدقہ جناب سجاد دی بیماری دواستہ میرے مالک انہاں شفائی کامل آتا فرماؤ محکیر دی نوکری زاکرین دی پڑھائی زداران دا پرسا تُسا مومنین دا اسپاد مقدس دربار اچھ ٹور آیا زہرہ دا کریم بچڑھ اپنی بار گیچ قبول تِم منظور فرماؤ یا مالک ساڑھ بار میں اکہ دا جلتر جلت زہور فرماؤ اللہمہ صلی اللہ محمد نوالے محمد صلوات مل کے اچھی آواز دنال پڑھو بھائی جن اگر تکلیف نہ سمجھو دا تھوڑا تھوڑا اگئے آجاؤ تاکہ خالی جگہ جڑی انہیں پور ہو جاؤے بلا فصل دے مننا نالا یا تفاصلہ سانہ چمگانی لگ دا مہربانی فرماؤ تو سوی اگئے آجاؤ تاکہ باروں آمن جامن والے آماستہ سانی بن جاوے تسیل کے بلاہ در سامنے آو ذرا زندگی سے ہوئے حیاتی ہوئے صلوات بلند آواز دنال پڑھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ علی دعوی خالق علی دخالق مالک بنام بلند آواز دنال چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ بھر واسدرین جاو واسدرین جب نبی ہیں دے سردار نبی دا ذکر ہوں گا اوچھی آواز دنال اطراف کرے سنا رہے رسالت یا رسول اللہ نعرہ اے گری اینجن بہجن پہلے بند تلے کے آخری بند تک دویں ہاتھ بلند کر کے ختمے قرآن دا سواب حاصل کرے اوچھی بولا ہی گری ولنا رہے ہی گری صلوات بلند آواز دنال پڑھو ارباب دانش موالیان حیدر کرار ارباب زیوکار صلوات پڑھو بلند آواز دنال پڑھو تکلیف نہ سمجھو تو بلند کر صلوات پڑھو ارباب دانش موالیان حیدر کرار ارباب زیوکار بہجن زاکر بند کے حاضر نہیں ہویا کسے دا پتر تے کسے دا بیراہ بند کے حاضر ہویا جڑے جوان بیراہ بیٹھے ہونا سبق سنوانے تے جڑے بزرگ بیٹھے ہونا تو دعا ہاں حاصل کرنی ہے اگر سبق چندہ سنوان تو وہاں سلا فضائی دہا کو بندے جو میرے لفظہ دنال سفر کر دیا سو انشاءاللہ تعالی عبادت بھی ہو ویسی مزا بھی ہو ویسی جناتیاں پیشنج حاضر ہو کے کائنات دے وارث حسین دا ذکر زمانے دے سردار حسین دا ذکر یا انجی کیوں نہ آکھاں جہاں ایچے عدب پر عزق تقسیم کرنے والے حسین دا ذکر جی ہو زندگی ہو گئے کائنات دے ویچ عدب پر حیاء تقسیم کرنے والے حسین دا ذکر اصول دی نماز سمجھ کی ادا کرنا چاہنا کبلا میں حسول دی ایسی باجمات نماز ادا کرنا چاہنا جس نماز دا پیش نماز خود حسین ابن علی زندگی ہوئے خود حسین ابن علی بھائی دیاں زادہ واجب دے خلقے ہوئے جہان اچھے سہنے آلم اچھے پھر زادہ واجب دے خلقے ہوئے جہان اچھے سہنے آلم اچھے بھائی جان جن دے قطمہ دے پھلے آئی ہوئی مدی دے دھوڑ اللہ دے پاک فرشتیاں میں جو تقسیم کی تھی جاوے او صلی اللہ جپال نو حسین ابن علی آہ دے زندگی ہو حیاء دی ہو او سوڑے نو حسین ابن علی آہ دے بھائی جان چاندہ سترہ جناب دے ذہین ذہنہ تک بھیج کے ہونے پتہ کر لینے کہ میں کنہ پڑھنے تو تسا کنہ سوڑنے بھائی جان پہلے بندے تلے کے آخری بندے تک نہائی توجہ دے تالیمان سرچہ حلال ہوگی قرآن سے مت پوچھ تحارت کی دلیلیں زندگی ہوئے حیاتی ہوئے کیا باتیں تھوڑے سنگت بھی کیا باتیں تھوڑے میار سماعت بھی کیا باتیں توجہ ہوگی نوکریدی ابتدا ہوگی تاہر سے بھی اطحر ہے وہ تطہیر سے پہلے زندگی ہوئے حیاتی ہوئے کیا باتیں تھوڑے سنن دی کیا باتیں قرآن سے مت پوچھ تحارت کی دلیلیں تاہر سے بھی اطحر ہے وہ تطہیر سے پہلے نتیجہ دے ملگا سرچہ حلال ہوگی قرآن سے مت پوچھ تحارت کی دلیلیں تاہر سے بھی اطحر ہے وہ تطہیر سے پہلے کب میں نے دعاؤں سے علی دل میں بسایا وہ میرے مقدر میں ہے تطہیر سے پہلے جیو زندگی حیاتی ہو گئے یا علی دعا میرے بہت خوبصورت مولاد مدہ خان بی فخر اباز تشریف فرمائیں اور بڑی بڑی سعادت ہے کہ مولاد بہت سونا مدہ خان تشریف فرمائے تھے من نوکری کرندہ شرف حاصل ہو گئے توجہ جناب دیوگی قرآن سے مذبوچ تحارت کی دلیلیں تاہر سے بھی تاہر ہے وہ تطہیر سے پہلے کب میں نے دعاؤں سے علی دل میں بسایا وہ میرے مقدر میں ہے تقدیر سے پہلے نتیجہ دے مولاد بہت سونا م seedلے کے آشری بندے تک نہائی توجہ دے تالیبہ جانبیرよ سبندے گنالے جلالین مندے سبندے گنالے بھائت پہلے نے توجہ کرنی بہت سونا قرآن سے بھی پونچ تحارت کی دلیلیں تاہر سے بھی تاہر ہے وہ تطہیر سے پہلے کب میں نے دعاؤں سے علی دل میں بسایا وہ میرے مقدر میں ہے تقدیر سے پہلے نتیجہ دے ملکہ سر چاہو حلالیو کب میں نے دعاوں سے علی دل میں بسایا جو میرے مقدر میں ہے تکبیر سے پہلے تشہد میں علجنا تو مناسب ہی نہیں ہے میں نام علی لیتا ہوں تکبیر سے پہلے زندگی باٹی کیا بات ہے جیو زندگی ہو گئی حیاتی ہے بڑا سونا اس تک جناتی بہت سونی توجہ ہوگی ایک دو سترہ اور سون لو تھے بڑی جلدی دنال کسی دے دی سرحت تک آمان اور مولا علی ولی کی ولایت کو باٹھ کر زندگی ہو گئی حیاتی ہو گئی کیا بات ہے مولا علی ولی کی ولایت کو باٹھ کر مجھ پہ میرے رسول نے احسان کر دیا جیو حیاتی ہو گئی کیا بات ہے کیا بات ہے مولا علی ولی کی ولایت کو باٹھ کر مجھ پہ میرے رسول نے احسان کر دیا سوال بھیجا ہوں گے نظر کر اور حسین تیرے رسول نے تیرے احسان گڑا گی تے سانوی تے دس نا توجہ کرنیے تے نتیجہ دے ملکہ بھیجا مولا علی ولی کی ولایت کو باٹھ کر مجھ پہ میرے رسول نے احسان کر دیا توجہ مولا علی ولی کی ولایت کو باٹھ کر مجھ پہ میرے رسول نے احسان کر دیا مشکل بڑا تھا فرق حلالی حرام کا یہ کام بھی غدیر نے احسان کر دیا حیاتی ہوئے کیا بات ہے یہ کام بھی غدیر نے احسان کر دیا یہ کام بھی غدیر نے احسان کر دیا اور علی کا نام جو لے کر کلام کرتے ہیں سارے علی والے بیٹھو گئے ہم بیدار کرو بھائی جان علی کا نام جو لے کر کلام کرتے ہیں اور انہیں فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں حیاتی ہوئے علی کا نام جو لے کر کلام کرتے ہیں انہیں فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں اور پکارتے ہیں جو مشکل میں میرے مولا کو لہت میں ان کی مدد بھی امام کرتے ہیں جی ہو زندگی ہو حیاتی ہو بڑا سونہ استقبال کیتا ہے سلوات میلک جو چیئے آواز نہ پڑھو میں ناکری شروع کریں تکلیف نہ سمجھو تو بلند تر سلوات پڑھو بسم اللہ رحمان رحمoe بسم اللہ اوہلہ اوہلہ تجین سوڑی سلوات سمسلات و سلام علیہ اشرف انبیاء و مرسل نارے حیدر محمد کے خطبے تو بعد عادتن نہیں عبادتن ربائی پر گرانا محمد کے گرانے سے وفاداری ضروری ہے جڑ ماد میں بیٹھے ہو ذہن بیدار کرے دے جڑ پاک شبیر دیدار بیٹھے ہو سرچاو حلالیو نتیجہ دے میں لگا محمد کے گرانے سے وفاداری ضروری ہے اگر جنت میں جانا ہے عزاداری ضروری ہے اگر جنت میں جانا ہے عزاداری ضروری ہے وقت کا وقت کے چکر کاتنے سے حج نہیں ہوتا وہاں بھی ان شہدانوں پہ سنگ بھارے زندگی حیاتی ہو جناب دیداری طبیعت ہوگے کوئی ایک دو قصیدیں سنا لیے سارے اندر پروگرامیں سلوات بلند آواز جنار پڑھو بچپن سے مانے دل میں بسایا ہے یا حسین جنمان دیجہ بولیے دیکھو عزاداری سکھئے وہ ذہن ضرور چاہے بچپن سے مانے دل میں بسایا ہے یا حسین اور لوریوں میں مجھ کو سنایا ہے یا حسین جیو حیاتی ہو لے بچپن سے مانے دل میں بسایا ہے یا حسین اور لوریوں میں مجھ کو سنایا ہے یا حسین کیا مجھ کو ڈراب پائیں گے یہ وقت کے یزید میری تو رگ رگ میں سمایا ہے یا حسین میری تو رگ رہن سکھا گیا وہا رہن سکھا گیا مانے کا مانے کا بہت اچھا سلوات بلند رواز جنار پڑھے تسیدہ صحیح پاک مولا امام حسین بادشاہ دی ازمت دا جناب ذہن ذہنہ تک بھیجے لگا سلوات بلند رواز جنار پڑھے بے جن جنے لوگ آگن صحابہ چاہر اہلِ بیت اچھ فرق نہیں دسنا چالنا اہلِ بیت کون ہے سر چاؤ کہ میرے گلدی تحید کرے سلوات اچھی آواز نہ پڑھو جی میں کسیدہ شروع کر رہا ہوں آ جہاں قرآن ہے اترا طرف کروان لگا جو اہلِ بیت کون ہے جہاں قرآن ہے اترا وہ دھر حسین کا ہے زندگی ہوئے میرے لفظوں میں نل سپر کرنا ہے میں سور نہیں میرے لفظوں میں نل سپر کرنا ہے عدبی ذاکری جناب ذہن ذہنہ تک بھیجے لگا جہاں قرآن ہے اترا وہ دھر حسین کا ہے جہاں قرآن ہے اترا وہ دھر حسین کا ہے جہاں قرآن ہے اترا وہ دھر حسین کا ہے شفاہ خواہ کرنا ہے جہاں قرآن ہے اترا وہ دھر حسین کا ہے جہاں قرآن ہے اترا جہاں قرآن ہے اترا وہ در حسین کا ہے شفاہ خاک کی جس میں وہ در حسین کا ہے ماشاء اللہ شفاہ خاک کی جس میں وہ در حسین کا ہے بھائی جان جڑے مات بھی بیٹھے ہو پاک مالا شبیل دے زہدار بیٹھے ہو جڑے زواری دویے میں جڑے پاک مالا دے زوار اس دنیا تو گزر سی لہب چھتا رہے ہیں منکر نقیر حساب کتاب گھنن واسکر آسان بھائی جان ازدار دیشان جناب دے زہن دے روحجے لگا سر چاہو حلال یہ ملک لہب میں کہے گے ملک لہب میں کہیں گے کفنہ قیبل کا ملک لہب میں کہیں گے کفنہ قیبل کا اسے نہ چھوڑو یہ تو با شہر حسین کفنہ قیبل کا ملک لہب زندگی ہو رہے ہیں حیاتی ہو زندگی ہو رہے ہیں زندگی ہو رہے ہیں سارے جواب دے ہو ملک لہب یزیدیت ملک لہب اور محمد وآل محمد وآل محمد وآل صلوات کائنات کی قیمت دشیر جناب کے زہین زہین تک مہتے لگا بھئی جانا جو زہرہ جلال کے ڈیاں عزتان دا مالک کے ڈیشان دا مالک میرے پاک مولا شبیح سلوات بڑے بلند وآل بسم اللہ زندگی ہو وے حیاتی ہو وے امام زمانہ سلامت رکھے بھئی جان تسنہ جانا زہرہ جلال کے ڈیاں عزتان دا مالک خدا بھی نہیں تھا لرز اٹھا جو یہی چھپا ہوا حجدی میں وہ درہ ہی سانے کھا آجا آجا زندگی ہو حیاتی کیا بات چھوڑے سنن دی کیا بات امام زمانہ سلامت رکھے سلوات میلے کے اچھی آواز بنا پڑھے دو کلنا بچھے کیون دنیا سلوات بلند آواز اللہ 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 بہت اللہ بھئی جان کسیدہ سرکار عمران دی عظمت جناب زہین زہین تک بھیجے لگا میرے ساد محترم چودری جان جنوی صاحب دلک کسیدہ جناب زہین زہین تک بھیجے لگا بھئی جان کہ پیار کر عمران سے یہ تو ولی کا باپ ہے جی ہو جو حیاتی ہو پیار کر عمران سے یہ تو ولی اور خود سراب نور ہور نور جہلی کا باپ ہے جی ہو حیاتی ہو ہے کیا بات چھاڑے سنن دکھا بات پیار کر عمران سے یہ تو ولی کا باپ ہے خود سراب نور ہے نور جل کا باپ ہے اور کیا ابو طالب کے بارے میں یہ نہیں کافی ہے خدا جیسا علی اور یہ علی کے باب ہے جی ہو جی ہو اور جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے جی ہو جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے ایمان کی قسم صاحب ایمان نہیں ہے جی ہو جی ہو جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے ایمان کی قسم صاحب ایمان نہیں ہے اور جو حضرت ایمان کو ایمان پہ کرے شک ہیوان سے بہتر ہے وہ انسان نہیں ہے ہیوان سے بہتر ہے وہ او بشماللہ جو زندگی ہوئی ہے ایمان زمانہ ایمان میرے ملائمی مالک صحت وطان درستی عطا فرمائے مالک حفظ ومانے کی رکھے سلوات بلند آواز جنال پڑھے گی بابا جی جیڑا ساکھ استادہ دنال ہوندے ہیں ہم نے ساکھ ایک کراچی آج کل بڑا رولہ پہا ہویا ہے تھے بڑی دیر دا رولہ جو علی نوحادتو بداد ہو گھٹا دے وہ بڑے رولے تھے وہ کچھ شروع ٹینڈ کٹھے ہو اساں دو ستنا لکھی ہیں دو ستنا ایک کسا ستر لکھی یہ مکمل نہیں ہو رہی استادہ دریفر میں نے تساں سناو کے لیے ستر میں تو مکمل کر دی آنین جنڈوی صاحب خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے جیو حیاتی ہو رہے زندگی ہو رہے امام زمانہ سلامہ دیکھیں بھائی جان خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے جنڈوی صاحب اگو صاحب فکرہ نہیں دیا اللہ بتاہ اس لئے لکھی گیا استادہ دریفرمین دوبارہ آپ کو کیا آکھ ہے جنڈوی صاحب خالی ہے کہ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے استادہ دریفرمین ابو طالب کی بیٹی پہلا ہے جیو حیاتی ہوئے کیا بات ہے خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گوٹی کا پھلا ہے کوئی سلطان نبیوں کا ہے خدا کوئی دیکھو مسہری کا خدا ہے سرگار عمران رجیناب دے ذہن ذہنہ تک بھیجن لگنا سلوات بلند آواز جو سب سے بھیجن لگنا میں بار بار رکھ رہاں کل ایمان کے باپ کا تذکرہ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این ایمان ہے این ایمان ہے زنگی ہوئے حیاتی ہوئے کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این ایمان ہے این ایمان ہے فرقسانی جناب دے ذہن ذہنہ تک بھیجن لگنا کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این ایمان ہے کل ایمان کے باپ کا تذکرہ توجہ کرنی ہے حلالیو این ایمان ہے کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ توجہ کہتے ہیں کافر ہے وہ کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے زنگی ہوئے کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے تو پہلے قرآن پڑھا کہے سنگی ہوئے خیادی ہوئے شانی ابو طالب سنے اندھا پیاں بھائی جان پہلے قرآن پڑھا کہے پھر لفظ عمران پڑھا کہے زنگی ہوئے جس نہ جانا بھائی جان تو پہلے قرآن پڑھا کہے پھر لفظ عمران پڑھا کہے آنکھ سے فطرہ کا پہلا مساوے ہے وہ صلح پہ اسم تنور مصافی ہے سنگی ہوئے مصافی ہے وہ مصطفی کی مواد تدا کی ہے وہ میرے بھی دنیا یہ جہتے ہیں حطافے جیو حیاتی ہوئے زنگی ہوئے بھائی جان امام زمانہ سلامت رکھے سوائے گا میں شبیر دنیا تھا کوئی گم نہ بے کوئی شیر مکمل کرنے لگا کہ میں بھائی جان آگ سے فطرہ کا پہلا مساوے ہے وہ عدب دبرہ لفظ جناب کی جھوڑی چھراب کرے لگا مصافی ہے وہ سنگی اسم تنور مصافی ہے وہ مصطفی کی مواد مصافی ہے وہ پھر بھی دنیا یہ کہتے ہیں حقافے ہیں وہ جس کے اسم گرامے پہ قرآن میں گرامے پہ قرآن میں آج بھی سورہ آل امران ہے بھائی جان اس تو زیادہ خوبصورت کر کے شہری جا لطف کام بے پہلے میں شیر تو دوسرا شیر زیادہ وزنگ پتہ دا ہوں گا بندھی نا آب اینڈسان میرا پاتھ مولا کیڑیاں عزتان دا مالکے کیڑی شان دا مالکے پہلے سن یہ باپ ہے کس کا حیاتیوں میں کیا بات ہے ذہین ذہنہ جبے بڑھتا بھائی جان پہلے سن یہ باپ ہے کس کا پھر بتلا مہیا اور تو اس کا زندگی ہوئے بھائی جان پہلے سن یہ باپ ہے کس کا پھر بتلا مہیا اور تو اس کا اس کا پہلو بدلنا عبادت بنے اس کے دام کو چھوٹے تہا رہے چلے حیاتیوں میں کیا بات ہے تھوڑے سنننے کیا بات ہے تھوڑے میارے سمادی کیا بات ہے کینے بھائی جان اس کا پہلو بدلنا عبادت بنے اس کے دام کو چھوٹے تہا رہے چلے جس کے دام کو چھوٹے تہا رہے چلے میرا مولا ہے سارے جہاں کیا بھائی ایک اللہ علی اکبر جس کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کہا پوچھ خالق سے وہ ایسا انظام ہے حیاتیوں میں بھائی جان بڑی جلدی پیا کرنا بھائی جان تو ہے جس کو ماننے والا اس نے اس اسلام کو پا دسنا جانا جو میرا پاک مولا کےڑیاں عزتانہ مالکے کےڑی شاندہ مالکے کینے بھائی جان کچھ رسول اللہ سے بیجیس کا رتبہ بڑھا خود محمد نے بیجیس کا رتبہ بڑھا زنگی ہوئے حیاتی ہوئے بھائی جان شیر مکمل کرے لگا گی میں بھائی جان کچھ رسولوں سے بیجیس کا رتبہ بڑھا خود محمد نے بیجیس کا رتبہ بڑھا خود محمد نے بیجیس کا رتبہ بڑھا جس کا پہلوں میں سلام پلدہ رہا اور انگلی پکڑ کر محمد چلا زنگی ہوئے شیر مکمل کرے لگا بھائی جان کچھ رسولوں سے بیجیس کا رتبہ بڑھا خود محمد نے بیجیس کا کلمہ بڑھا خود محمد نے بیجیس کا کلمہ بڑھا جس کے پہلوں میں سلام پلدہ رہا اور انگلی پکڑ کر محمد چلا آیتوں کی زمیں جس کے آگوش ہے توجہ ہاں فخر تطہیر ہی جس کا دامان ہے زنگی ہوئے حیاتی ہوئے بھائی جان آخری شیر دے دال بے دعا نور کا رتبہ سمجھاتا ہو قبر کا منظر دکھلا تھا سرگار عمران جنیس جہانچوں اس جہانچ منتقل ہوئے مونکر میں کی حساب کتاب مبشر بشین حساب کتاب کے پر واسطے ہیں جڑک کا پردہ منظر آئی جناب کو ذہین ذہن تک بھیجے لگا کی میں بھائی جان خود ہے مالا یلی سر جگائے ہوئے ساتھ زہرات سروے ہیں جیو جڑا حساب کتاب گھنن واسطے گئے حساب کتاب گھنن واسطے گئے اللہ کیا حساب کتاب گھنن واسطے گئے واپس کیوں پہ اللہ حساب کتاب گھنن کے کیوں نہیں آئے ازولے فرشتے کبریاں دے پاسے دے کہ جالکی گیتنگی میں بھائی جان خود ہے مالا یلی سر جگائے ہوئے ساتھ زہرات سروے ہیں آئے ہوئے ساتھ زہرات سروے ہیں آئے ہوئے اور اس مقی کی چادر بچھائے ہوئے سارے بیٹھے ہیں میں سے سجا ہم پریشان ہیں ہم پریشان ہیں آج تو پاک مران مہمان ہے بس شریف ہنٹ روپے گئے آئے ہوئے کربلا تو گھن کے شام تو وات شام تو گھن کے مدینہ روانہ لو انجھ کہیں گے پتر نو بھنڈے جنہیں علی دیاں دیاں بیجندین بچ گیا اللہ دا کلمہ بچ گیا محمد دا تے پوتریاں رل گیاں عمران دیاں تیرہ تو میرے چوتھا ایمام دمشق دے موڑا دا مکتور ایمام کپیاں دے بھینہ دے زندہ جنازی چاہ کیا ہے شام دے بگاری دوسرہ بہر دا چالہ بیجندین بچ گیا محمد دیاں بگا بلیعام درہ بسبیتہ سوال سنے نا مسلمان دھڑا سوال بیجندین بچ گیاں بگا بخشاتر مانگ دی رہی تو ذات مسلمان پتھر مار دے رہے ہیں رتو دی تیرے تو میرے چوتھے امام دی دوڑا دوڑا سجاد کیا جت جات پیو علی سانگ سانگ کو ہلا بڑے کے ادن بابا سجاد کو جو منگ ننائے میں کوئی نیسے ہیں سانگی جو آبا آگے سجاد سوٹ کے منگے مدینہ محمد دا نشام دا بزار سجاد میں تسک دا ودہ جو سجاد میرے کو لوگ خوج مانگ لیکن سجاد مدینہ محمد دا ہوئے آمیترین خلیشہ پوریاں کردہ لیکن سجاد سوٹ کے منگے مدینہ محمد دا نشام دا بزار تیرے تو میرے چوتھے امام دی رتو دی دوڑا دوڑا بابی دی سانگ کو ہلا بڑے کے انگلہ بابا مانگ دا ایو کنجل تیرے تو میرے چوتھے امام دی رتو دی سید رو کے گل گری کی تی وادیاں کی جو بابا تیرے تو میرے چوتھے امام دی رتو دی بابی دی سانگ کو ہلا بڑے کے سید گل گری کی تی وادیاں کی جو بابا حیو بابا نپڑی گوئی ویار ونگے سانگے روانہ لو مار پتر لشی تندے کا کلا تو نا والے والے چا کر لے ماں تمہاں تیرے مزر دیت ماں تمہاں جائے گے روانہ لو مار پتر وزی تندے کا کلا کو نا والے والے چا دے را آم گے آم آم گے بابا میں نتنڈی شو اللہ کوئی مزر دور نہ لنگے سید روانہ بابا جتھاں تردیا تردیا آئے جھاڑ پاں دی لیں گا بگا کر لے ماں تمہاں تیرے مزر دیت ماں تمہاں جائے گے 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 بب بمار پتر دتا سے گھتا لگ بیراؤں دی سانگ دتا سے گھتا رجرون نے زہرہ دی دی روکے آگنے تر سنگ دی پر تردیا کہ نا دھائنگا صدر زمان میں میں سمجھ گیاں کیوں کہاں دی بابا سے گھتا ہے تبھی بھی آنڈ میں پیدل تردی آئے لنگے رکھ بین تہیر نگاہ ببیروں کے آنڈ میں میں لکھ بین سان دی آرہاں پہ دھو لانگے گئے آنے کر لے ماں تمہیں کر لے ماں تمہیں ناں 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 موسیقی